ہلو اسلام علیکم کیسے ہو آپ لوگ امید کرتا ہوں سب خیالی ایسا ہوں گے اس ویڈیو میں بات کریں گے ابو زعبی کے ویزٹ ویزو کے بارے میں جو انڈر ایج ہیں ان کا کیا ریشو ہے اور ورک ویزو کے بارے میں کہ ورک ویزو جو آؤٹسائیڈ کنٹری ہے وہ کب کھولنے جا رہے ہیں اور ابو زعبی اور دبائی کے ویزو پہ آپ کون کون سی یو اے کی سٹیٹ میں جا کے لینڈ کر سکتے ہو ان ساری ڈریل میں جانے سے پہلے ہمبل ریکویسٹ کی جائے گی چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات سب بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں مجھے جو بھائی میسیج کرتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں میں ان بہت ساری کمنٹس کا ریپلائی نہیں دے پاتا کیونکہ میں جہاں ہوتا ہوں وہاں یوٹیوب نہیں چلتی تو میں ہمیشہ انسٹرگرام اپنا یہاں دیتا ہوں اس میں دیکھوں گا میں آپ کو وہاں ریپلائی کرلوں گا اور وہاں میں آپ کو سارے ریپلائی دے سکتا ہوں آپ کی باتوں کے ٹھیک ہے نا ابو زابی ابو زابی کے جو پہلے ویزے جو ویزٹ ویزے انڈر ایج پینتی سال سے کم والے جو ایشو ہو رہے تھے ان ویزوں پہ ریڈ کلر کی سٹیٹ میں لکھی ہویا آ رہی تھی کہ یہ ہاف ویزے آپ امبیسی رابطہ کریں اور امبیسی جا کے فی پے کر کے سٹیکر لگوائیں وہ امبیسی آپ کو فل ویزہ دے گی وہ اب فرس اکتوبر سے ختم ہونے جا رہی ہے میس کے آج سے یہ چیز ختم ہونے جا رہی ہے تو اب کسی کے ویزوں پہ بھی ریڈ لکھا نہیں آئے گا اب آپ کو فل ویزہ ہی نکل کے آئے گا اور آپ اس فل ویزے پہ ٹرائول کر سکتے ہیں جن کے آر ریڈی نکل گیا جنہوں نے امبیسی سے رابطہ کر لیا وہ ایک الگ ٹاپی گیا جنہوں نے ابھی تک امبیسی سے رابطہ نہیں کیا ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ایجنٹ سے بات کریں اپنے ایجنٹ کو کہیں کہ وہ امیگریشن سے بات کریں یو اے کی اور امیگریشن میں ایک فی ہوتی ہے جو آلموس وہ ایک سو بیس درم سے ڈیٹھ سو درم ون ففٹی ون ٹونٹی ایسے ہیں ڈیپینڈ اون کے آپ کا ویزٹ ویزہ کس کمپنی کا ہے تو وہ آپ کو پے کرنی پڑے گی دن آپ کو وہ فل ویزے کی پرنٹ نکال کے دے دیں گے تو یہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا اور آپ ٹریول کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ابو زابی کے ورک ویزے کے بارے میں جو کہ آؤٹسائیڈ کنٹری بہت کم ورک ویزے نکال رہے تھے صرف ان لوگوں کے نکال رہے تھے جو گورنمنٹ کی ریلیٹڈ جابز ہیں جن کی یا جن کی کمپنی بہت بڑی ہے یا جنہوں نے صرف کمپنی میں ایک ہی دو ہی فارنر باہر کے آؤٹسائیڈ رکھے ہوئے ہیں ان کے ورک ویزے نکال رہے تھے پہلے اور جو ابھی بھی یہی ریشو چاہ رہی ہے کیونکہ کوئی دس پندرہ پرسن لوگوں کے ورک ویزے نکال رہے ہیں میں بھی اکتوبر پندرہ کے بعد ابو زابی اس چیز کو بڑھانے لگایا اور بڑھانے فیفٹی پرسن سے زیادہ کرنے لگایا تو جو لوگوں کے ورک ویزے نہیں نکال رہے ہیں ان کو صرف دس پندرہ دن اور ویٹ کرنی پڑے گی پندرہ دن بعد پندرہ اکتوبر کے بعد ان کے بھی انشاءاللہ ورک ویزے نکلنے شروع ہو جائیں گے اور آپ ٹریول کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں ایک دوست کا مجھے میسیج آیا ہوا تھا انسٹاگرام پہ کہ بھائی کیا میں دبائی کے ویزے پہ اور ابو زابی کے ویزے پہ کہاں لینڈ کر سکتا ہوں فار ایگزمپل مجھے ویزا مل جاتا ہے دبائی کا تو میں شاید فلائیڈ لے کے ابو زابی جا سکتا ہوں یا میں کسی اور سٹیٹ میں جا سکتا ہوں جی ہاں بھائی دبائی اور ابو زابی کے ویزوں پہ اگر آپ کے پاس ویزے ہیں تو آپ پورے یو ای میں کہیں بھی لینڈ کر سکتے ہو انلس آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے اپنے ڈاکومنٹس سے مراد منس آپ کے پاس ہوتل کی بوکنگ ہونی چاہیے آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ کنفرم ہونی چاہیے آپ کا پی سی آر ٹیسٹ ہونے چاہیے آپ کے پاس ویکسینیشن کا سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے دین آپ آرام سے یو ای کی کسی بھی سٹیٹ میں آرام سے لینڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا اگر آپ کے پاس دبائی اور ابو زابی کا ویزہ ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کہیں بھی لینڈ کر کے پھر بائی روڈ بھی موو کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا تو یہ بات آپ کی کلیر ہوگی اور اس ویڈیو میں بس یہی جو دو چیزیں تھی جو مین شیئر کرنی تھی کہ ویزٹ ویزے کی لحاظ سے اور وہ ریڈ سٹیٹس کے لحاظ سے اور ورک ویزے کے لحاظ سے جو آوٹسائیڈ کنٹری ہے انسائیڈ تو لگی رہے ہیں آوٹسائیڈ جو کنٹری ہے تو خوب کے ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہو اچھی لگی ہو اگر اچھی لگیا سمجھ آئی ہے تو چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا اور ملتے ہیں پھر آپ کو کسی نئی انفرمیٹر ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے